اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ هو اللہ الحمدللہ اس سال وانتیس اپریل دو ہزار سترا کو کلیا کی چار طالبات فارغ ہو رہی ہیں انہیں کی مناسبت سے یہ پروگرام عظمت سعیہین بھی رکھا گیا ہے اور اس پروگرام میں ہمارے مشاہد سعی بخاری اور سعی مسلم کا درس بھی دیں گے سب سے پہلے میں سعی مسلم کا درس دینے کے لیے ڈاکٹر عبد الرحمن المدنی حفیظ اللہ آپ مرکز الامام البخاری تلولی کے سرپرست اور نگرہ بھی ہیں میں شیخ سے نہایتی عدب و اعترام کے ساتھ گزارش کروں گا میں شیخ محترم سے نہایتی عدب و اعترام سے گزارش کروں گا کہ آپ اسٹیٹ پر تشریف لائیں اور اپنا درس ہم سامین تک اور طالبات تک پہنچائیں پیچھے طالبات حدیث پڑیں گی اور شیخ اس کی تفسیر اور تشریح کریں گے انشاءاللہ حزیز سقہ تن سبت ہیں اور ان کے استاد ہیں ابو حاشم یہ ہیں الرمانی الواسطی یہ ہے ابن دینار یہ بھی سقہ ہیں ان کے استاد ہیں ابو مجلز یہ ان کی کمیت ہے ان کا نام ہے لاحق بن حمید یہ سقہ ہیں اور بسرہ کے رہنے والے ہیں ان کے استاد ہیں قیس بن عباد ان کی نسبت ہے اضبعی یہ بھی ثقہ ہیں اور صحابی رسول ہیں ابو در الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ جندو بن جنادہ یہ بہت پہلے اسلام لائے اور بہت ساری جنگوں میں شریک ہوئے بتیس جنگی میں ان کا انتقال ہوا یہ سند کا مختصر تعرف اس سند کی مطابعت امام مسلم رحمت اللہ علی نے پیش کی ہے متن کے ذکر کرنے کے بعد یہ کہتے ہوئے حدثنا ابو بکر ابن ابو شعیبہ قال حدثنا وکیع ہا وقال حدثنی محمد بن مسنہ ابو بکر ابن ابو شعیبہ معروف ہیں صقتن ثبت ہیں حافظ ہیں اور وکیع ابن جراح یبی صقتن حافظ ہیں اور ان کے استاد ہیں محمد بن مسنہ امام مسلم کے دوسرے استاد یہ عنازی ہیں صقتن ثبت ہیں ان کے استاد ہیں عبد الرحمار بن مہدی وقیع ابن جراح اور عبد الرحمار بن مہدی یہ دونوں روایت کرتے ہیں صوفیان سے اور یہ ہیں صوفیان بن سعید الثوری اور وہ روایت کرتے ہیں ابو حاشم سے جن کا تعارف ہزر چکا وہ ابو مجلس سے اور وہ قیس بن عباد سے گویا کی پچھلی جو سند ذکر کی گئی تھی حشیم کی سند حشیم کے طریق سے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس کی تعیید کے طور پر صوفیان سعید کی یہ سند پیش کی ہے اور اس کو اس خاکے کے اندر دیکھا جا سکتا ہے یہ جو خاکہ بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے اس خاکے کے اندر اس نقشے کے اندر اس سند کو جو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے پیش کی ہے اس کو یہاں دیکھا جا سکتا ہے اور اس کے تیار کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کیونکہ یہ وہ روایت ہے جس کے تعلق سے امام دارا قتنی رحمت اللہ علیہ نے اعتراض کیا ہے امام دارا قتنی جن کی وفات 385 ہجری میں ہوئی انہوں نے اپنی کتاب التطبع والعظامات کے اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے یہ کہتے ہوئے کہ اس روایت میں استراب ہے اور استراب کی نوعیت انہوں نے واضح کی ہے فرماتے ہیں تطبع صفحہ نمبر 474 وَاتَّفَقَ فَأَخْرَجَ حَدِيثَ الثَّوْرِ وَحُشَيْمِ عَنْ أَبِي هَاشِمْ عَنْ أَبِي مِجْلَسْ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادْ عَنْ أَبِي دَرْ انہو یقسمو قسماً انہا ذانی خصمان اختصمو نزلت في الستة المتبارزین وَقَالَ عُثْمَانْ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مَنْسُورٍ عَنْ أَبِي هَاشِمْ عَنْ أَبِي مِجْلَسْ قَوْلَهُ فَازْطَرَبَ الْحَدِيثِ یہ امام در اقتنی رحمت اللہ علی کی عبارت ہے اور اس کا خلاصہ وہی ہے جو کچھ دیر پہلے میں نے ذکر کیا کہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس روایت کو اپنی اپنی صحیح کے اندر ذکر کیا ہے امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر کل چھے جگہوں پر ذکر کیا ہے تین ہزار نو سو پینسٹھ تین ہزار نو سو چھاچھٹ تین ہزار نو سو سرسٹھ تین ہزار نو سو وارسٹھ چار ہزار سات سو تینٹالیس چار ہزار سات سو چوالیس ان چھے جگہوں پر امام بخاری رحمت اللہ علی نے اس روایت کو ذکر کیا ہے اور اسے اس نقشے کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ امام بخاری نے کون سی سند کے طریق سے اس روایت کو ذکر کیا ہے اور اس میں مدارِ اسناد کون بن رہے ہیں ابو مجلز امام دارا قدر رحمت اللہ علی نے یہ گفتگو میں جانتا ہوں کہ ہماری پبلک کے لئے ذرہ برابر مفید نہیں ہے لیکن شروع ہی میں میں نے اپنی معذرت پیش کر دی کہ ان عزیز طالبات کے لئے ہے جو صحیح مسلم کا درس لے رہی ہیں اس روایت کے اندر امام دارا قدر رحمت اللہ علی کے اعتراض کا خلاصہ یہ ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس روایت کو صحابی ابو ذر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ان سے قیس ابن عباد نے ان سے ابو مجلز لاحق ابن حبید نے اور ابو مجلز لاحق ابن حمید سے دو لوگوں نے روایت کیا ایک ہے ابو حاشم اور دوسرے ہیں سلمان ابن ترخان التیمی ان دونوں نے روایت کیا ہے ابو حاشم سے روایت کرنے والے تین لوگ تین لوگ ہیں سفیان سوری حشیم ابن بشیر اور منصور ابن معتمر یہ تین قسم کے لوگ ہیں ان تینوں نے ابو حاشم سے روایت کی ہے لیکن سفیان سوری اور حشیم کی جو روایت ہے ابو حاشم سے ان دونوں کی روایت ابو ذر میں جا کر کی ملتی ہے بخلاف منصور ابن معتمر کے منصور ابن معتمیر نے جو ابو حاشم سے روایت کی ہے انہوں نے ابو مجلس کا قول قل کیا ہے کہ یہ مرفوع نہیں ہے یعنی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعن ثابت نہیں ہے بلکہ ابو مجلس کا فتوہ ہے ان کا یہ قول ہے یہ مخالفت انہوں نے صفیان صوریہ اور رشیم ابن بشیر کی کی ہے اور دوسری طرف اگر دیکھیں کہ ابو مجلس سے جو دوسری طرف روایت کرنے والے ہیں معتمیر ابن سلیمان اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اور معتمیر ابن سلیمان سے دو لوگوں نے روایت کیا ہے اور دونوں روایتیں صحیح بخاری کی ہیں اور یوسف ابن عقود زبعی نے بھی روایت کی ہے گویا کی یہ معروف سند ہے ابو مجلس کے طریق سے مگر اعتراض کا پہلو اس میں یہ ہے کہ اس میں صحابی کا نام ابو ذر کے بجائے علی ابن عبی طالب ہے یعنی معتمیر ابن عبی سلیمان اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں وہ ابو مجلس سے وہ قیس ابن عباد سے اور قیس ابن عباد یہ بجائے ابو ذر سے روایت کرنے کے علی ابن عبی طالب سے روایت کرتے ہیں محمد عقودنی کا اعتراض یہ ہے کہ یہ روایت ابو ذر کی ہے یا علی ابن عبی طالب کی ہے اور پھر آگے چل کر کے اگر دیکھا جائے اس روایت کے اندر تو قیس ابن عباد چھے لوگوں کا نام اپنی طرف سے ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں ان کا قول ہے نہ کی علی ابن عبی طالب عزی اللہ عنہ کی روایت ہے یہ اعتراض کا خلاصہ ہے محمد عقودنی رحمت اللہ علیہ کا اس لئے ضرورت محسوس کی گئی کہ ان سارے طرق سے ان چیزوں کو جو بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہیں اکٹی کی جائیں اور پھر اس کے اندر واضح کیا جائے کہ اس میں بظاہر جو تعارض نظر آ رہا ہے حقیقت میں تعارض نہیں ہے اور خود امام دارا قتلی رحمت اللہ علیہ نے اس کا رد کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ یہ تعارض ختم ہو جاتا ہے چنانچہ وہ اپنی کتاب علی ابن عبی طالب عزی اللہ عنہ کی مسند میں ساب لفظوں میں دونوں کی روایت کو ثابت کرتے ہوئے کہتے ہیں وَحَدِيثُ عَبِيْهَ حَاشِ مِنْ صَحِحِحِ وَقَوْلُ مُعْتَمِرْ عَنْ عَبِيْهِ صَحِحِحِ صاف لفظوں میں جنہوں نے اعتراض کیا تھا انہوں نے اس سند کا دراسہ جب کیا اور سامنے ان ساری روایات کو جو میں نے سامنے رکھا ہوا ہے ان ساری روایات کو انہوں نے جب رکھا تو آخر میں جو نتیجہ انہوں نے خود ہی پیش کیا وہ نتیجہ یہ ہے کہ ابو عزر رضی اللہ تعالی عنہوں سے بھی روایت ثابت ہے اور علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہوں سے بھی ثابت ہے اور اس کا کچھ حصہ فتوے کے طور پر ابو مجلز لاہت بن حمید نے فتوے کے طور پر بھی کہا ہے اور قیس بن عباد نے اپنی طرف سے وہ بات جو حضرت ابو عزر سے انہوں نے سن رکھی تھی علی بن عبی طالب کی روایت بیان کرتے وقت انہوں نے اس روایت کا خلاصہ اپنی زبان میں نقل کیا ہے اس طور پر ان روایات کے مابین کوئی تعارض بظاہر نہیں پائے جاتا اور اس کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے دیگر اور کتابوں کے اندر خاص طور سے بین الامامین مسلمین و الدار قتلین اور اس کے علاوہ بھی جو چیزیں اہل علم نے لکھی ہیں محترم بھائی اور دوستو یہ ہے سند کے تعلق سے مختصر سی چند اہم باتیں جس کا ذکر کرنا اس روایت کی مناسبت سے ضروری تھا معلوم یہ ہوا کہ یہ روایت ثابت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سندوں سے اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے ان دونوں میں سے صرف ایک سے نقل کی ہے اور وہ ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت باقی رحی علی رضی اللہ عنہ کی روایت وہ صحیح مسلم میں نہیں ہے بلکہ صرف صحیح بخاری کے اندر پائی جاتی ہے محترم حضرات یہ روایت جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس کا مختصر اس کی مختصر وضاحت ہے میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں روایت میں ابو ذر رضی اللہ عنہ قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اِنَّهَا ذَانِ خَسْمَانِ اِخْتَسَمُ فِي رَبِّهِمْ بِلَا شُبْحَا یہ دونوں گروہ جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا اپنے رب کے تعلق سے جھگڑا کیا یعنی دونوں میں سے حق پر کون ہے اِنَّهَا نَزَلَتْ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے فِي الَّذِينَ بَرَضُ يَوْمَ بَدْرِ ان لوگوں کے تعلق سے جو بدر کے مقام پر لڑنے کے لئے میدان کے اندر نکلے تھے اور وہ چھے لوگ ہیں تین صحابہ ہیں اور ان کے مد مقابل تین کفار اور مشرقین ہیں وہ تین صحابہ حمزہ رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ عبایدہ ابن حارس رضی اللہ عنہ ہیں اور ان کے مد مقابل جو کفار میں سے میدان کے اندر اترے تھے وہ ہیں عطبہ شہبہ یہ دونوں ربیعہ کے بیٹے ہیں اور ولید ابن عطبہ ان تینوں کا ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ ہوا یہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے روایت ذکر کی ہے کیا ہوا اس مقابلے کے اندر جو میدان بدر کے اندر پیش آیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے مد مقابل کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اپنے مد مقابل کو دونوں نے اپنے اپنے مد مقابل کو اس میدان کے اندر جس میں نکل کر کے مبارزت ہوئی تھی دونوں نے ان کو ختم کر دیا بچے و عبیدہ ابن حارس رضی اللہ عنہ ان کے مد مقابل جو آیا دونوں کا ایک دوسرے کے اوپر حملہ ہوا لیکن کوئی دوسرے کو مکمل طور پر زیر نہ کر سکا زخمی ہوئی ہے عبیدہ ابن حارس رضی اللہ عنہ اور انہوں نے بھی کاری ضرب اس کو لگائی لیکن دونوں ایک دوسرے کو گرانے میں ناکام رہے ایسے میں حضرت علی اور حضرت حمزہ دونوں نے آگے بڑھ کر کے اور اس شخص کو جس کے مد مقابل اور عبیدہ ابن حارس رضی اللہ عنہ ہوتے مل کر کے اس کو قتل کر دیا روایت کا یہ حصہ آیت کریمہ کا یہ حصہ ان دونوں گروپوں نے ایک دوسرے کے جو مد مقابل کھڑے تھے اپنے رب کے یہاں یہ جھگڑا کریں گے سوال یہ ہے کہ کس چیز کا یہ جھگڑا کریں گے جھگڑا یہ کریں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے دونوں نے مل کر کے جو تیسرے شخص کا عبیدہ ابن حارس کے ساتھ مل کر کے قتل کیا یہ ان کے لئے صحیح نہیں تھا یہ ان کے لئے درست نہیں تھا جو جس کے مد مقابل آنا تھا وہ انہی کے حال پر چھوڑ دیے جاتے یہ دراصل جھگڑا ہے صحیح کیا ہے اس میں صحیح یہ ہے کہ یہ اعتراض جو ان کی طرف سے آ سکتا تھا اللہ رب العالمین نے اس کو ختم کر دیا اور یہ کی دراصل کفر اور اسلام کی جو لڑائی آئی اس میدان کے اندر اور ان دونوں گروہ کو نے ایک دوسرے کے اوپر حملہ کیا دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے دوسرے گروہ کو ختم کرنا یہ ان کے لئے جائز تھا اور یہی کام حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا اور یہی کام حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کیا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو جو لوگ بھی اس میدان کے اندر آئے ہوئے ہیں اور اس طرح کی احادیث جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو ان احادیث کو غور سے سننے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق ادا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلی عسیٰ بن جمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ